جناب دواز شریف چار سال بعد وطن واپس پہنچ گئے ہیں خصوصی تیارے کھزری دبائی سے اسلام آباد آمد ہوئی اور فلائٹ میں کارکنوں اور صحافیوں سمیت ایک سوڑ تالیس افراد ساتھ آئی ہیں لیکن ابھی تک اسلام آباد ائرپورٹ سے دوبارہ سے تیارے نے اڑان لاہور کے لیے نہیں بھری ہے حسیب ارسلان ہمارے ساتھ موجود ہیں حسیب کیا وجہ ہے اس ڈیلے کی بتائیے گا تیارہ جو ہے وہ تاخیر کا شکار ہو گیا یہ جو اسلام آباد سے فلائٹ جانی تھی لاہور کے لیے جو جاپان کے صدر ہیں مسلم لیگ نون کے ملک نور صاحب ان کی طبیعت خراب ہوگی جس وجہ سے انہیں فلائٹ جو ہے وہ چھوڑنی پڑی پھر ان کا سمان نکالنے کی وجہ سے کافی دیر لگی تو اس وجہ سے جو ہے یہ فلائٹ تاخیر کا شکار ہے جس فلائٹ نے وہاں پر اوریجنلی دو بچ کر بیس منٹ پر پہنچنا تھا کچھ دیر جو ہے جب نواز شریف لیت ہونے زیادہ دیر لگی اور اس کے بعد جو ہے اب یہ ایک چھوٹا سے انسٹرٹ ہو جس کی وجہ سے فلائٹ جو ہے تاخیر کا شکار ہے لیکن اب کہا جا رہا ہے کہ کچھ دیر بعد یہ پرواز ہے یہاں سے روانہ ہوگی جناب اس وقت آپ کو بریکنگ نیوز دیتے چلیں ایک تو پہلے ہی تیارہ اس وقت ڈلے کا شکار ہے لیکن ساتھی یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ جو لوگ اس وقت تیارے میں موجود ہیں جتنے بھی کارکنان اور صحافی موجود ہیں جو اس تیارے میں موجود کارکنان ہیں وہ آپ اس میں علج پڑے ہیں مٹبیڑ ہوئی ہے جس کی وجہ سے ایک بار پھر سے تیارہ تاخیر کا شکار ہے یہ اب ناظر دیکھ سکتے ہیں کہ اس تیارے میں جتنے بھی لوگ موجود ہیں ان میں کچھ لوگوں میں مٹبیڑ دیکھی جا رہی ہے ایک سو اٹالیس کے قریب اس تیارے میں لوگ موجود ہیں جو کہ میاں نواز شریف کے ساتھ پاکستان آئے اور یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جہاز اس وقت تیاری کے لیے اڑان کے لیے تو تیار ہے لیکن اس وقت جو مسافر ہیں ان میں مٹبیڑ کا سلسلہ بھی جاری ہے دوسری جانب جو آپ مناظر دیکھ رہی ہیں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تیارہ اڑان بھرنے کے لیے تیار ہے اور جب تیارہ اڑان بھرے گا تو کچھ ہی دیر میں لاہور پہنچ جائے گا لیکن اس وقت جو تیارے کے اندر لوگ موجود ہیں جو کارکر موجود ہیں ان میں کچھ مٹبیڑ کی خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں وجہ کیا بنی یہ ابھی تک بتانا مشکل ہے لیکن یہ بھی آپ کو بتائیں گی جیسے ہی انفرمیشن مل سکے گی لیکن اس وقت کی اپ ڑیٹس ہی ہیں کہ تیارہ اڑان بھرنے کے لیے تیار ہے نواز شریف چار سال بعد بطن واپس پہنچ گئے ہیں تقریباً ایک بجھ کر چھتیس منٹ پر اس خصوصی پرواز نے اسلام آباد ائرپورٹ پر لینڈ کیا اور لینڈ کرنے کے کچھ ہی دیر بعد نواز شریف اور ان کے کچھ ساتھی لاؤنچ میں گئے وہاں پر جا کے انہوں نے اپنا جتنا بھی لیگل معاملات تھے ان کو دیکھا جن ڈاکومنٹس پر سائن کرنے تھے ان ڈاکومنٹیشن کو کمپلیٹ کیا اس آگڈار اور آزم نظیر تارر نے ان کا لاؤنچ میں استقبال کیا سٹیٹ لاؤنچ میں اور کچھ دیر ریسٹ کرنے کے بعد اب نواز شریف دوبارہ سے اس تیارے میں موجود ہیں لیکن تیارہ تاخیر کا شکار ہوا ہے اور تاخیر کے بعد اب یہ مناظر جو آپ دیکھ رہے ہیں دوسری سائٹ پہ وہ یہ بھی اطلاعات مل رہی ہیں کہ تیارے کے اندر جو کارکنان موجود ہیں وہ آپس میں علج بھی پڑے ہیں اب علچے کیوں ہیں اس کی بھی جیسے ہی وجہ سامنے آئے گی وہ بھی آپ تک پہنچائیں گے اور اس تیارے کے اندر 148 کے قریب لوگ موجود ہیں جن میں کچھ مسلم بگ نون کے کارکنان ہیں جو کہ میاں نواز شریف کے ساتھ دوبائی سے یہاں پر پاکستان پہنچے اور کچھ صحافی ہیں اور ساتھی ساتھ جو میاں نواز شریف کا ذاتی سیکیورٹی کا عملہ ہے وہ بھی اسی تیارے میں موجود ہے تو نواز شریف چار سال بعد وطن واپس پہنچے خصوصی تیارے کے ذریعے دوبائی سے اسلام آباد اور فلائٹ میں کارکنوں اور صحافیوں سمیت تقریباً 148 افراد ساتھ آئے ہیں جبکہ قائد نون لی کا اسلام آباد ائر سپورٹ کے سٹیٹ لاؤنج میں کچھ دیر کے لیے قیام ہوا اسلام آباد ائر پورٹ پر اس آگڈار کی نواز شریف سے ملاقات ہوئی اور اہم قانونی پہلوں پر گفتگو بھی کی گئی جبکہ نواز شریف نے ایون فیلڈ اور عزیزیہ ریفرنس میں صدا کے خلاف اپیلیں بحال کرنے کی درخواست پر دسخط کیے اسی لاؤنج میں اور قائد نون لی کی قانونی ٹیم نے اپیلیں بحال کرنے کی درخواست تیار کی تھی جبکہ قانونی ٹیم نے آزم نزید تارڑ اور امجد پرویز شامل ہیں جنہوں نے آج میان نواز شریف کا لاؤنج پر استقبال بھی کیا اور سابق وزیراعظم کی درخواست بھی پیر کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کی جائے گی اور اس وقت جو مناظر آپ دیکھ رہے ہیں ایک جانب مناظر ہے اس خصوصی پرواز کے جسے امید پاکستان کا نام دیا کیا ہے امید پاکستان پرواز کچھ دیر میں اسلام آباد سے لاہور کے لیے فلائی کرے گی اور لاہور ائرپورٹ کے اگر بات کی جائے تو مریم نواز جاتی عمرہ سے کافلہ لے کر لاہور ائرپورٹ پہنچ رہی ہیں اور میاں نواز شریف کا وہاں پر فقید المثال استقبال کیا جائے گا لیکن ساتھ ساتھ جو اس تیارے کے اندر کے مناظر ہیں وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں دوسری ونڈو میں کچھ مسافر ہیں جو کہ آپس میں علج پڑے ہیں اور غالباً اس وجہ سے بھی کچھ تاخیر کے جو مسائل ہیں ان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے سابق وزیراعظم نواز شریف کے تیارے نے اسلام آباد انٹرنیشنل ائرپورٹ پر لینڈ کیا تھا اور اس وقت یہ تیارہ اسی ائرپورٹ پر موجود ہے لیکن یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو کارکنان ہیں ان میں آپس میں کچھ مڈبیڑ کا سلسلہ جاری ہے جب یہ تیارہ لینڈ ہوا تو اس وقت بھی کچھ اس طرح کا ہم نے دیکھا کچھ مڈبیڑ ہوئی کیونکہ کچھ لوگ تھے جو چاہتے تھے کہ ان کی نواز شریف سے ملاقات ہو سکے کیونکہ تیارے کے اندر نواز شریف دوسری جانے بیٹھے ہوئے تھے اور جو کارکنان تھے وہ دوسری جانے بیٹھے ہوئے تھے اور ان کی نواز شریف سے یعنی کہ اپنے لیڈر سے ملاقات نہیں ہو پائی تھی تب بھی اس طرح کی کچھ صورتحال دیکھنے کو ملی تھی لیکن تب اتنی سویر صورتحال نہیں تھی تب تھوڑا سا دھکمپیل ہمیں دیکھنے کو ملا اور اب جو صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہاتھا پائی تک معاملات پہنچ گئے ہیں اب وجہ کیا ہے اس کا جیسے پتا چلے گا وہ بھی آپ تک شیئر کریں گے ہمارے ساتھ ہے ہمارے بیرو چیف یوکے حسیب ارسلان